20 ڈالر سے کم میں بھی ایتھریم خریدیں کیا یہ ممکن ہے کیسے یہ جھوٹا ہے تو آپ یقیناً میری بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ ممکن ہے اور شاید یہ آپ کی ایتھریم سے بھی بڑی منافع بخش سرمایہ کاری ثابت ہو تو ہاں یہ واقعی ممکن ہے اور یہ کیسے ممکن ہے تو آج کی ویڈیو میں نے خاص طور پر آپ کو امیر بنانے کے لیے بنائی ہے تاکہ آپ اس معلومات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور امیر ہو جائیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ میں کسی بھی طرح سے آپ کا فائنانشل ایڈوائزر نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس ایسی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے تو ویلکم ٹو کرپٹو بابا میں ہوں علی رہان تو لیٹس ڈائب ان تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں ایو لانچے کے ٹوکن ایو ایکس کا ذکر کر رہا ہوں آپ اس کی پرائس دیکھ لیں اور آگے موجود معلومات کی بنیاد پر خود فیصلہ کر رہے ہیں ایک سال پہلے اپنی پرائس کی پیک کے اوپر ایو لانچے کی چین چھے لاکھ ڈیلی ٹرانزیکشنز کر رہی تھی تو آج یہ ٹرانزیکشنز تین گناہ زیادہ ہیں اور یہ سب کچھ آن چین ڈیٹا بتاتا ہے کہ ایو لانچے کا استعمال کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے بیالیس لاکھ سے زیادہ والٹس کے ساتھ یہ سب سے زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی چین ہے ڈیسینٹرالیزیشن کی بات کریں تو ناکو موٹو کنسینسز میں اس کا کوئیفیشنٹ بھی کسی بھی دوسری چین سے زیادہ ہے یعنی یہ زیادہ ڈیسینٹرالیزڈ ہے لیکن یہ چین بنیادی طور پر ریال ورڈ ایسٹس کو ٹوکنائزیشن کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ ڈیسینٹرالیز پلیٹ فارمز کے ساتھ ساتھ سینٹرالیز پلیٹ فارمز کو بھی اس کے اوپر جگہ دی جا سکے اور جو لوگ دنیا میں موجود اساسوں کو بلوکچین کے اوپر لانا چاہتے ہیں وہ بھی اس انڈسٹری میں آ سکیں اور اپنے قدم جب آ سکیں اب چینی ای کامرس جائنٹ علی بابا نے اپنی کلاوڈ سروس کو ایوالانچے کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیا ہے تاکہ وہ پیمنٹ سسٹم کو مزید بہتر بنا سکے یعنی اس کے کلائنٹس بھی ایوالانچے سروس کے ذریعے پیمنٹ استعمال کر رہے ہیں یہ کرپٹو کی دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے لیکن یہاں پر ہی بات ختم نہیں ہوتی ایئر بس جیسی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بھی ایوالانچے کے ذریعے اپنی این اپٹی اور پیمنٹ پرانسس کو لانچ کر رہی ہے ایوالانچے واحد کمپنی ہے جس نے شروع سے ہی اپنا مشن بنایا تھا کہ وہ موجود ایسٹس کو ٹوکنائز کرے گی اور اسی مشن کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ چین روزانہ کسی نہ کسی بڑے ادارے کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے ایسی کوئی بھی دوسری چین موجود نہیں ہے جو اتنے بڑے کلائنٹس کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب رہی ہو اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری میں موجود لوگ یا بڑے ٹویٹر اکاؤنٹس جو اس فیلڈ کو سب سے زیادہ سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب لوگ ایک مخصوص سوچ کے حامی ہوتے ہیں وہ سب چند چینز تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں اور ان سے کبھی پیسے لے کر پرموشن بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقی ٹیک کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے لیکن جب کبھی انڈسٹری کے باہر موجود لوگ کرپٹو انڈسٹری میں آتے ہیں تو وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہیں اس میں اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لانگ ٹرم ویو کو دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے فیصلے اور اتنی بڑی کمپنیوں کے فیصلے انتہائی اہم ہوتے ہیں میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایوالانچے کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی جس میں اس پر آنے والے گیمنگ پروجیکٹ سے اوپر بات کی تھی وہ ویڈیو موجود ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس ویڈیو کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گیمنگ پلیٹ فارم نے بھی اب ایوالانچے کا انتخاب کیا ہے گری گری کو گوگل پلے سٹور کے اوپر سب سے بہترین گیمنگ ایپ ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے گری اور ایوالانچے کی پارٹنرشپ ثابت کرتی ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی انڈسٹری میں موجود باقی ٹیکنالوجی اور باقی ایڈ کمپنیوں سے ٹیکنالوجی کہیں بہتر ہے حتیٰ کہ یہ ایوالانچے سے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ وہ تمام سہولیات آج فراہم کر رہی ہے جو ایوالانچے مرچ کے بعد اگلے پانچ سال میں فراہم کرنے کا پلین بنائے بیٹھا ہوا ہے پروف آف سٹیک پر آنے کے بعد بھی ایوالانچے کی سہولیات تک پہنچنے کے لیے ابھی اس کو مزید پانچ سال لگیں گے اور کیونکہ جیسے ویتالک اپنے پلین کے بارے میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک لمبا منصوبہ ہے ایک لانگ ٹرم پلینک ہے پلیک راک کمپنی دنیا بھر میں سب سے زیادہ احساسے رکھنے والی کمپنی ہے اور یہ بیٹکوائن اور کرپٹو میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لے رہی ہے اس کمپنی پر بھی ہم نے ایک سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہے کہ یہ کمپنی ہے کیا اور کرتی کیا ہے اگر آپ کو وقت ملے تو ان کو ضرور دیکھیں خیر بلیک راک کے سی ایو ہیں لیری فرنگ اور لیری فرنگ کا کہنا ہے کہ دو ہزار چھبیس تک تمام کمپنیوں کو اپنے شیئرز اور سیکیورٹیز شاید بلاؤگ چینج پر ہی لانچ کرنا ہوگی ان کا یہ بیان انتہائی اہم ہے کیونکہ ایولانچے فاؤنڈیشن کے سی ایو بھی کچھ عرصہ پہلے یہ بات بتا چکے ہیں کہ وہ بلیک راک سے رابطے میں ہیں اور ان کو بلاؤگ چین کے اوپر لانے کے لیے پرپور کوشش کر رہے ہیں اور اگر یہ بیان غور سے دیکھا جائے اور جیسے اس بیان کی تشہیر ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایولانچے سے ہی کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے کچھ نہ کچھ کنیکشن ان کا آپس میں بنتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں جیسے علی بابا گروپ، گری، ائر بس، ٹریڈر جو، بینکی سمیت متدد ایسے پلیٹ فارمز جو ہیں جو روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور جو اگلے ایک سال کے اندر نیا تحلقہ مچا دیں گے اور ایولانچے کو یقیناً ایک ٹاپ چین بنا دیں گے شاید ایثیریم سے بھی بہتر یا کافی حد تک اس کے آس پاس اور اس کے قریب تک اس کو لے جائیں گے ایف ٹی ایکس کی دھوکے بازی کے بعد لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ سینٹرلائز ایکچینج کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے لیکن ایولانچے پہلے ہی ڈی سینٹرلائز ایکچینج کے اوپر کام کر رہا ہے جو عام لوگوں اور کمپنیوں کو یقصہ سہولت فراہم کرے گی انکلیو مارکیٹس اس حوالے سے ایک انتہائی انقلابی قدم ہے جو مکمل انکرپٹ ایکسینج ہے اور جہاں آپریٹر بھی کوئی ایک دھیلا ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے یہ وہ ویزن ہے جو ایولانچے لے کر اس انڈسٹری میں آیا ہے یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس چینڈ کے اوپر سنوڑاگ اور ٹائم جیسے گروپس نے بے مانی بھی کی ہے لیکن یہاں ایول آپ کا خود کا امتحان ہے کہ آپ خود اپنی کتنی ریسرچ کر کے اپنے پیسے کو محفوظ بناتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ ایتھریم اور باقی چینڈ کے اوپر بھی ہو چکا ہے لیکن ہمیشہ خود سے ریسرچ کر کے چیزوں پر فیصلہ کریں تاکہ آپ کا بھروسہ مشکل وقت میں بھی برقرار رہے ویڈیو چی لگے تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمارے کام کرنے کا حوصلہ قائم رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ موسیقی